بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب فرسٹریشن کا بھرپور شکار ہوئے ہیں یہ زمنی الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس کے بعد جو ان کی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے آج ان کی پریس کانفرنس میں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کلا بازیاں کھائی ہیں کہاں سے چلیں آرمی چیف کی تعریفیں پھر آرمی چیف پر الزام پھر آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی تائناتی کا مسئلہ ہو یا اپنا بیکڈور ڈپلومیسی ہے یہ بیکڈور ان کے جو رابطے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہیں یا پھر وہ اور کس کس پر الزام لگا رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں کہ وہ آئین توڑ رہا ہے اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اور خود بھی پاکستان کو مزید بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف کن فورمز پر جانے کا پلان کر رہے ہیں یہ آج سارا کچھ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے بلکہ کہا ہے تو وہ آج پریس کانفرنس ان کی شروع ہوئی اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ان پر کتنا برا اثر پڑا ہے یہ جو ریزلٹس آئے ہیں بلتیات ساری اس کے زمنی انتخابات کے جس میں وہ خود ایک سیٹ ہار گئے ہیں مطلب یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے وہ برداشت نہیں ان سے ہو رہا ہے کہ وہ خود ایک سیٹ ہار گئے ہیں اچھا وہ کون سی سیٹ ہار رہے ہیں ویسے تو قومی اسمبلی کی دو سیٹیں ہاری ہیں پی ٹی آئی ایک ملیر کراچی سے اور دوسری ملتان سے موسیٰ گلانی صاحب نے جو ہرایا ہے شہ حیربانو صاحبہ کو اور عمران خان صاحب خود ہار گئے ہیں حکیم بلوج صاحب سے تو یہ دونوں سیٹیں ہار کے خصوصاً جو کراچی والی سیٹ ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کی ہے اور جو صوبائی الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پی رول پر ہے سندھ حکومت کے تو ویسی یہ بات نہیں سمجھاتی کہ دو سیٹوں پر الیکشن تھا اس کے ساتھ ہی کرنگی میں ایک سی جیٹ تھی جہاں پر عمران خان صاحب جیت گئے ہیں بڑے آرام سے مکم کی ٹوٹ پوٹ اور مکم کے بڑے گروپ کا بائیکاٹ اس کے بعد وہاں سے جیت گئے ہیں اچھا وہاں پر حکومت نے دھاندلی کیوں نہیں کرائی جو الیکشن کمیشنر ہے صوبائی الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے قرنگی کے علاقے میں دھاندلی کیوں نہیں کرائی عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کسی بات کا مطلب ایک ہی شہر میں دو حلقے ہیں ایک حلقے سے وہ جیت گئے ہیں وہاں پر انتخابات فیر ہوئے ہیں وہاں پر انتخابات منصفانہ ہوئے ہیں اور اسی شہر میں دوسرا حلقہ جہاں سے وہ ہار گئے ہیں وہاں پر دھاندلی ہو گئی ہے اچھا اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے جو بڑے محبت کرنے والے صاحب ہی ہیں حبیب اکرم صاحب وہ سرویز کرتے ہیں اور کافی حد تک ان کے سرویز اچھا ریزلٹس آتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا جو سروی کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارز میں وہ سروی کا چارٹ جو انہوں نے دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے 37% ہمایت حاصل تھی اور پیپلز پارٹی کو 52% لوگوں کی ہمایت حاصل تھی تو اس صورت میں پی ٹی آئی کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ دھاندلی ہوگی لیکن چونکہ عمران خان صاحب ہار گئے ہیں میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ وہ تمام سیٹیں جیت کر پھر بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یہاں تو وہ ہار گئے ہیں باقیدہ اور جن سیٹوں پر جیتے ہیں ان میں سے مجورٹی سیٹس ایسی ہیں پنجاب میں وہ ہے ایک ننکانہ ص ایک ننکانہ صاحب والی سیٹ وہاں پہ دونوں کینڈیٹس کے عمران خان صاحب کے بھی اور نونلی کی جو شزرہ منصب صاحب آتی ہیں ان دونوں کے دونوں کے ووٹ بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ مجورٹی کیسز ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے دو ہزار اٹھارہ میں جتنے ووٹ لیے تھے عمران خان صاحب نے اس سے بہت کم ووٹ لیے ہیں مطلب عمران خان پارٹی لیڈر اور ووٹ کم ہو گئے ہیں تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی بیانیاں ختم ختم ہو رہا ہے وہ جھوٹ کے سر پہ کھڑا کیا ہوتاں کتنی جر چل سکتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے وہ نیچے گر رہا ہے تو وہ اس سے خوف زد ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکٹوبر سے آگے نہیں جاؤں گا یہ جو ہمارا مارچ ہے یہ اکٹوبر میں ہی ہوگا اس سے آگے لیٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھئی کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ جو پاپولیلٹی ہے وہ ختم ہوتی جاری ہے اچھا اصل اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے یہ سارے الیکشن کا کہ آ آٹھ قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے خالی کی تھی ان میں سے دو جیتنی ہے پیپلز پارٹی نے اور باقی چھے پہ دوبارہ الیکشن ہوگا یہ ہوا ہے نا عمران خان صاحب کے جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو دوبارہ الیکشن میں ممکن ہے جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور این پی ممکن ہے وہ دوبارہ سے جیت جائیں تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے ان انہیں وہ نظر آ رہا ہے وہ خوف نظر آ رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب آرمی چیف کی تائناتی آرمی چیف کی تائناتی میرٹ پر ہونی چاہیے آچھا بھئی میرٹ کیا ہے عمران خان صاحب پھر تھوڑی سی حمد کریں کھل کے بتا دیں کہ وہ کیا میرٹ چاہتے ہیں اصل میں وہ صرف یہ میرٹ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آرمی چیف آ جائے جو عمران خان صاحب کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لے آجا یہ تو ہونا نہیں ہے اتنی سی بات ہے تو آپ عمران خان صاحب بت کہ یہ جو پہلے ٹاپ پر پانچ چھ سات آٹھ جنرلز جو ہیں ان میں سے کس کو کس کے بارے میں انہیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ میرٹ پر نہیں ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں جو آ رہے ہیں اپنے ڈیزگنیشن میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اپنی سینئورٹی کے بیس پر انہی میں سے کسی ایک کو لگنا ہے تو آپ کو کیا پرابم ہے اچھا اب وہ ایک اور ایک سٹیپ پیسے وہ تھوڑا سا پیچھا ہے پہلے کہتے تھے شہباز شریف نے بھی نہیں کرنا نا اب وہ کہہ رہے ہیں نو شریف صاحب کی انپٹ اس میں ہوگی آج صرف زیداری صاحب کی انپٹ اس میں ہوگی لیکن وہ آف دی ریکارڈ ہوگی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے کوشش بھی کی صدر پاکستان آریف الوی کے ذریعے کہ کسی طرح مجھے اس مشاورت میں شامل کر لیں تو عمران خان صاحب آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو اس مشاورت میں شامل کیا جائے یہ سمپلی وزیراعظم کا رائٹ ہے اور وزیراعظم اپنے طور پر آف دی ریکار اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں کون روک سکتا ہے کہاں یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی وہ ان کا پارٹی بیس پر اپنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اس میں ان کی اتحادی حکومت ہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے بلکل ممکن ہے اور یہ پیورلی ایک میرٹ کا مسئلہ ہے کہ ادھر سے نام آنے ہیں پانچ چھے جتنے بھی آئیں گے انہی میں سے ایک کو لگنا ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہے پریشانی ان کو یہی ہے کہ اب ان کو انگلی پکڑ کے چلانے والا کوئ نہیں آ رہا انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ان میں عمران خان کی حمایت کرنے والے لوگ شامل نہیں ہیں یا تو وہ کھل کے نام لیں پھر اچھا وہ جب پولٹیسائز کری رہے ہیں تو اور تھوڑا سا کر لیں پھر ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میری بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں کیونکہ کلارٹی نہیں ہے تو عمران خان صاحب ہمیں پتا ہے آپ کو کسی چیز میں کوئی کلارٹی نہیں ہے کسی بھی چیز میں آپ جو یوٹن لینے والا معاملہ ہے نا آپ ایک بات کرت ہیں اور اگلے مومنٹ پر اگلے لمحے اس کو الٹ چل پڑتے ہیں تو یہ تو ہمیں پتہ ہے روٹین آپ کی کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کوئی اور کر رہا ہے اور آپ کو وہاں گھاس نہیں ڈالی جاتی ان ڈائریکٹ مذاکرات ہیں اس کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یا کس سٹیج پر ہیں تو آپ کو یہ وہ گیٹ نمبر چار کے دروازے وہ جو شیخ رشید صاحب کے لیے بند ہوئے ہیں اور آپ نے ج ایک دن فرمایا تھا کہ میں نے موبائل نمبر بلوک کر دی ہیں وہ آپ نے نہیں بلوک کی ہے مران خان صاحب آپ کے نمبر بلوک ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں وہ ہو یا نہ ہو آپ نے تو ڈائریکٹ اٹیمٹ کر لی نا ایوان صدر میں آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹ کے بات کر لی ہے نا وہ کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی آپ کو کیونکہ آپ کے غیر آئینی مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں بت کریں ورنہ یہ ملک کا کیا مسئلہ بن جائے گا میں نے اپنی طاقت دکھا دیا جلسے کر کے وہ جلسوں سے طاقتیں نہیں دکھائی جاتی وہ الیکشن میں بھی ثابت ہوتی ہے نا تو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کا پاپولارٹی کا گراف گر رہا ہے پھر عمران خان صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ سری لنکا والا ہال ہوگا لیکن وہاں پہ تو ڈائی کروڑ لوگ تھے اور پاکستان میں بائیس کروڑ لوگ ہے جب وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے تو کوئی نہیں بچے گا اچھا ب ملک تباہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں نا تو عمران خان صاحب کا تو یہ ڈریم ہے ان کا تو یہ خواب ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکیں کیونکہ جب انہیں اقتدار نہیں ملے گا تو پھر وہ چاہیں گے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے اور دوسرا اسی حوالے سے انہوں نے وہ بھی کہہ دیا آزم سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آزم سواتی کی جو گرفتاری ہے اس پر عالمی اداروں کو لکھیں گے اور عالمی اداروں کے نام گنوائے انہوں نے جو ہیمن رائٹس کمیشن ہے پھر یورپی یونین کا ہیمن رائٹس کمیشن ہے پھر یون کے جو اس حوالے اس حوالے سے جو کنسرن ادارے ہیں ان کا نام لیا انہوں نے پھر انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین جو ہے ان کو لکھیں گے تاکہ پاکستان کی بدنامی ہو نا تو عمران خان صاحب کا تو یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں تو یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ جو شاکترین والی کال ہم بھول سکتے ہیں بھلا ابھی کل ہی کی تو بات ہے نا جب وہ وہ صوبائی وزراء خزانہ کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو لکھ دیں تاکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام رکھ جائے تو یہ پاکستان دشمنی پاکستان کے عوام سے دشمنی ریاست پاکستان سے دشمنی سٹیٹ آف پاکستان سے دشمنی یہ آپ کا ایجنڈا ہے عمران خان صاحب ہمیں سمجھ آ رہی ہے اچھا پھر اس میں وہ ڈال کس پر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے لوگوں پر تشدد ہوا نا شہباز گل کا پہلے انہوں نے یہ تب سے شروع ہے جب اسلامباد میں ایک پوسٹنگ ہوئی ہے تب سے ہمارے لوگوں پر تشدد شروع ہو گیا تو عمران خان صاحب نام لیں کھل کے ہمیں جو بتاتے تھے کہ کلمہ پڑھ لینے سے آپ بے خوف ہو جاتے ہیں بے خطر ہو جاتے ہیں آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں نام لیتے ہیں ہمیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اکساتے ہیں لوگوں کو جو ابھار رہے ہیں نا ان کے جذبات کو انہیں افتحال دلا رہے ہیں تو خود نام لیں ذرا حمد کریں کہ ایک پ جیسے یہ سارا کچھ ان پر ہو رہا ہے اور یہ پوسٹنگ جس کی ہوئی ہے وہ شخص جو ہے یہ اس ملک کی بدنامی کا باعث پن رہا ہے اس ملک کا آئین توڑ رہا ہے اداروں کو بدنام کر رہا ہے اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے عمران خان صاحب اداروں کے خلاف نفرت تو آپ پیدا کر رہے ہیں اچھا یہ کون ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ آئی جی تو نہیں ہو سکتا یہ کوئی آئی بی اور ایف آئی اے کا بندہ بھی نہیں ہو سکتا ان کو تو آپ نے نام لے کے کہنا تھا نا کہ چھوڑ ہوں گا نہیں تمہیں اور عدالت میں لے آنگا یا تمہیں جو بھی ان کا سٹائل ہوتا ہے دھمکیہ دینے والا وہ تو ججز تک دھمکیہ دے دیتے ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کون ہو سکتا ہے آرمی چیف تو ہے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے یعنی عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے یہ آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے مطلب اس کا یہی ہے نا کہ انہوں نے کہ کہ وہ جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا وہ خود بھی ڈرتے ہیں گھبراتے بھی ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف کو اس بات کا علم نہیں ہوگا مطلب عمران خان صاحب کو ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے اور ان کے خیال میں آرمی چیف اتنے لا علم ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ بات ہے ان کو نہیں پتہ چلا نا عمران خان صاحب کیا مزاک ہے یہ اور آپ جس عہدے کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ بہت سین جنرل لیول کا بندہ تو آپ ان کا نام لے لیں اگر آپ کو اتنا شہر ہے اگر آپ اتنے یقین کے ساتھ یہ سارا کچھ جانتے ہیں تو نام لیں بتائیں تو پھر یہ جو آرمی چیف کی تائیناتی تک پہ آپ نے ایک پھڑا کھڑا کیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو مانوں گا ہی نہیں آپ اس میں یہی کہہ رہے ہیں نا آپ تو کہ جس کو مرضی لگا دیں میں نہیں مانوں گا آپ سے کس نے منوانا ہے آپ سے تو یہ جو آپ بھاگے پھیر رہے ہوتے ہیں روز عدالتوں میں آج بھی عدالت میں پہنچے ہوئ جس نے نانا زمانت کرائی آپ نے تو وہ ایک جو ایس ایچو آپ کو پکڑ کے جب لے گیا تو وہ بنوالے گا آپ کو سارا کچھ جو جو کچھ آپ سے بنوانا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو نہیں مانوں گا کیا مزاق بنایا ہوا ہے آپ اس ملک کو اس کا بڑا گرک کرنا چاہتے ہیں اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ فسادات چاہتے ہیں یہ سارا کچھ نہیں ہونا ہے اگر پلیٹیکل پارٹیز جیسے پلیٹیکل پارٹیز میچوریٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور جس طرح تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں آپ کو ڈیل کیا جا رہا ہے مینج کیا جا رہا ہے آپ کو یہی طریقہ ہے آپ اس میں فرسٹریٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو رہا جس پہ آپ کو کوئی بونگی مارنے کا کوئی بڑا ایسا موقع ملے نا جس پہ آپ کہے جا رہے ہیں میں مارچ کر رہا ہوں میں دھرنا دوں گا میں آزادی مارچ کروں گا کوئی نہیں ہونا آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں نہ آپ کے پاس بندے آنے ہیں نہ آپ کو کوئی ای ان کے مطابق جو مقدمات اپنی مچور ہو گئے ہوئے ہیں ان کا پروسس مکمل ہو گیا ہوئے ہیں ان کے فیصلے آنے ہیں ان میں آپ کو سزائے بھی ملنی ہے اس میں نا اہلی بھی ہو سکتی ہے جو آپ خود کہتے تھے نا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری میری اوپر لگے میں تو دعا کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہو جانی ہیں یہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو آیا ہوئے اس کا ریزلٹ آنا ہے وہ جو توشا کھانے سے چیزیں اٹھا کر بیچ کر آپ کھا گئے ہوئے ہیں ان کی سزا بھگت نہیں پڑے گی تو یہ سارا کچھ ہونا ہے لیکن خدا رہا یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کا جو خواب دیکھنا ہے نا یہ چھوڑ دیں شکریہ